عوام کی بہتری کے لیے اور صوبے کی بہتری کے لیے کام کیا سب سے پہلے میں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کو اور وزیراعظم پنجاب صدار عثمان پوزدار صاحب کو ببارک بات پیش کروں گا کہ جنہوں نے تمام تر سازشوں کے باوجود مختلف قسم کے مافیاز کی سازشیں اپوزیشن کی سازشیں آل پاکستان لوٹمار اسوسییشن کی سازشیں اور انڈی جینیس ایکسی جینیس سازشوں کے باوجود وہ دو سال بڑے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کمپلیٹ کیے اور بڑے احسن انداز سے جو ہے وہ اپنے کام کو سنجام دیا اب میں آپ کے سامنے سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کو جو انہوں نے اپنی دو سال کی پرفارمس کے حوالے سے آلے سے آج سے تھی چار دن پہلے ایک لیڈنگ ٹی وی چینل کو انٹریو دیا دو ڈھائی گھنٹے کا وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ اگر یہی انٹریو باؤ جی نے دیا ہوتا جو لندن میں اس وقت تو انہوں نے کم از کم پچیس دفعہ جو ہے وہ ناک صاف کرنا تھا پچاس دفعہ ماتھے سے پسینہ صاف کرنا تھا اور پرچیوں کا ایک پورا ٹرک ان کے پاس موجود ہوتا تو تب جا کے وہ دو ڈھائی گھنٹے کی لندن والے باؤ جی کی جو ہے وہ پریس کانفرنس کمپلیٹ ہونی تھی لیکن وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے پورے اعتماد کے ساتھ پوری حمد اور جرت کے ساتھ پورے حوصلے کے ساتھ جو اپنی وفاقی حکومت کی پوری پرفارمس تھی ان کو پیش کیا ہماری جو پرفارمس ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی اور صدار عثمان بزدار صاحب کی دو چیزیں اس پہ سب سے امپورٹنٹ ہیں جس کا کریڈٹ ہولی سولی پنجاب حکومت پنجاب کے وزیراعظم صدار عثمان بزدار صاحب کو بھرپور طریقے سے جاتا ہے اور میں اپنی اس پریس کانفرنس یہ بڑی لمبی پریس کانفرنس ہوگی اور میرے تمام ٹی وی چینلز سے گزارش ہے کہ اس کو پرائے مہربانی کمپلیٹ کٹ کیجئے گا تاکہ لوگ کو پتا چلے کہ دو سال سے جس شخصیت کے حوالے سے اور جس وزیراعظم کے حوالے سے آل پاکستان لوٹ مار اسوسییشن اور وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے جو سیاسی دشمن ہیں وہ سب سے زیادہ شور مچاتے تھے اس کی قیادت پہ کیا کیا کام جو ہے وہ ہوا ہے سب سے بڑا کارنامہ کووڈ نائنٹین کے اندر جنوری کے دوسرے ہفتے سے لے کے آج تک وزیراعظم پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب کا پورے استحکام کے ساتھ پورے اتمنان کے ساتھ پوری صلاحیتوں کو استعمال کر کے اپنی پوری ایڈمنسٹریشن کو ساتھ لے کر اپنے تمام پولیگز کو ساتھ لے کر اپنے تمام ڈپارٹمنٹس کو ساتھ لے کر اور جتنی ہماری افسران بالا ہیں اور افسران ہیں اور جتنی آپ کی بیروکریسی ہے اور ہیڈ ڈپارٹمنٹس سے لے کر تمام ڈپارٹمنٹس کے جتنے ہمارے افسران ہیں ان تمام ڈپارٹمنٹس کو بھی اپنے ساتھ لے کر بڑے اچھے طریقے سے کووڈ نائنٹین کا مقابلہ کیا جس کا اعتراف پاکستان کی سپریم کورٹ نے بھی اپنی جناب ہیرنگ کے درمیان اپنے کمیٹس کے اندر بڑے اچھے طریقے سے آج سے ایک مہینہ پہلے پنجاب حکومت کے حوالے سے کیا اور باقی حکومتوں کو ایڈوائز دی کہ وہ پنجاب حکومت کے کووڈ نائنٹین کے پھیلاؤں کے خلاف جو اجزامات ہیں ان سے کچھ سکھیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے جو سکسٹی پرسنٹ پاکستان ہے اس کے اندر فرام ڈی فس سے فیبری کے اینڈ میں پہلا پیشٹ آیا تھا پاکستان میں لیکن جنوری کے میڈ میں پنجاب کے اندر کمانڈ اینڈ کنٹرول جناب آپریشن روم بن چکا تھا وزیلہ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اور اس وقت سے لے کے اب تک پڑے اچھے طریقے سے وزیلہ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب نے کووڈ نائنٹین کے پھیلاؤں کے روکنے کے حوالے سے اپنا کردار دا کیا انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو اپریشیٹ کیا ریجنل میڈیا نے اس کو اپریشیٹ کیا عالمی اداروں نے اس کو اپریشیٹ کیا میکزینز اور اخبارات جو عالمی ہیں اور ریجنل ہیں انہوں نے بھی اس کو اکنالج کیا پہلا کرنامہ میں یہ سمجھتا ہوں جو صدار عثمان بزدار صاحب کے سینے پہ سجتا ہے وہ کووڈ نائنٹین کے خلاف فرنٹ فٹ پہ آکے بھرپور طریقے سے اس جنگ کو وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کے رائٹ ہینڈ بن کر اور ان سی او سی جو ایک ملکی ادارہ بنایا گیا تھا اس کے ساتھ جناب اس کے ایک پارٹ ہوتے ہوئے جو ہے وہ ادا کیا دوسرا سب سے بڑا کرنامہ میں یہ سمجھتا ہوں تہتر سالوں میں جنوبی پنجاب کی عوام ہر وقت جو ہے وہ تخت لاہور تخت لاہور کا جو ہے وہ رونا روتی تھی اس کے سیاستدان اس کے وزیر اس کے مشیر اس کے دانشور اس کے شاعر اس کے عدیب اس کے وہاں سے تعلق اٹھنے والے صحافی جنرلسٹ ہر شعبہ زندگی کے لوگ ہر وقت تخت پنجاب کا رونا اور کہتے تھے کہ جتنا بجٹ ہے پنجاب کا وہ سارے کا سارا وسطی پنجاب کے اندر یا جو تھوڑا بوتا بجٹا تھا وہ شمالی پنجاب کے اندر جب وہ لگا دیا جاتا تھا لیکن میں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے حوالے سے انتہائی سیریس جناب وہ ہم مومنٹ کریں گے اور ہم اس کو انشاءاللہ پورا کریں گے آپ غریب کا مزدور کا کسان کا ایک عام آدمی کا استحصال کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کا سوال بالکل درست ہے اور اگر خان صاحب صحیح معنوں میں دو نہیں ایک پاکستان کے پیروکار ہیں تو انہی پرنسپلز کو اپنی حکومت کے لیے بلا کریں یہ کر کے آپ کے پاس آئے ہیں ایک سوالی بلا ہی ہے کہ آئو نے اگر شکیس پارٹی سے بہتر ہیں اور وہیں دو سے دو سے دو سن دنوں سے پانی میں بچے ہوتے ہیں تو کیا اگر شکیس پارٹی اعطار پر جائے گی کہ بہتر سے کراسی جبا رہا تو چاہر شکیس پارٹو کے ادار شکل آئے ہیں دیکھے میں سمجھتا ہوں سیاسی معاملات جو ہے نا وہ سیاسی انداز سے حل ہوتے ہیں عدالتی معاملات عدالت کے طرح حل ہوتے ہیں یہ ایک سیاسی معاملہ ہے اینورڈ ڈیویلپنٹ پروگرام کا وہ جنوبی پنجاب میں ہی لگے گا پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو پچھلے دس سال گزرے ہیں پچھلی حکومت کے جناب ناہل لی کے اس کے اندر سترہ پرسنٹ اٹھارہ پرسنٹ رکھا جاتا تھا لیکن جب آپ کا سال کپریٹ ہوتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ ٹوٹل آٹھ پرسنٹ نو پرسنٹ سات پرسنٹ لگا ہے باقی سارے کا سارا وسطی پنجاب میں یا شمالی پنجاب میں آ جاتا تھا رول بنا دیا گیا کہ پینتیس پرسنٹ بجٹ جو ہے جنوبی پنجاب میں لگے گا اور وہ ہم نے لگایا پھر اس کے بعد اگلی چیز یہ تھی کہ جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کا صرف ایک اعلان نہیں ہوتا کوئی نیا صوبہ اس سے پہلے کی جناب آپ کی پری ریکوزٹس ہوتی ہیں اس سے پہلے کی کچھ جناب ایڈمیسٹریٹیو اور مینیجیریل اور مانیٹری اور فیسیکل آپ کی ریکوائرمنٹس اور ڈیسیجنز ہوتے ہیں جو کرنے پڑتے ہیں ہم نے وہ سارے کے سارے وزیر اللہ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب کی خصوصی دلچسپی کے ساتھ سب سے پہلے جنوبی پنجاب کا سیکٹیریٹ وہاں پر انناؤنس کیا ہم نے اور اللہ پاک کے کرم سے اس سیکٹیریٹ پرپر طریقے سے اپنا کام جو ہے وہ سٹارٹ لے رہے وہاں پر ہم نے پولیس کا اور آپ کے سیول جناب سیکٹیریٹ بنا کر وہاں پہ چیف سیکٹریٹیو کا ایک نمائدہ پولیس کے ایک نمائدہ جو ہنڈر پرسنٹ آئی جی اور چیف سیکٹریٹیو کے اختیارات رکھتا ہوا اس کو وہاں پہ بٹھایا گیا اور پھر آج سے دس دن پہلے کیابنٹ کی میٹنگ کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ لیگل ریکوائرمنٹ تھی اس کو پورا کر دیا گیا کہ سولہ ڈپارٹمنٹ اور رول آف پروسیجرز جو پنجاب کے اور پنجاب حکومت کے وہ ہم نے اس کے اندر ترامیم لائی وزیرحالہ پنجاب صدار عثمال وزار صاحب کی ذاتی دلچسپی سے اور اب سولہ ڈپارٹمنٹ پہلے مرلے پہ وہاں پر ان کے سیکٹریز ایڈیشن سیکٹریز ایزا سیکٹری جناب وہاں پہ کام کریں گے اور اگلے جو سولہ کے تقریباً ہے سترہ ڈپارٹمنٹ وہ اگلے تین چار مہینوں میں وہاں پر شفٹ ہو جائیں گے اور پھر آپ کے اگلے کچھ ماہ کے اندر ہم پراپر طریقے سے بل وفاق کے اندر دوسری سیاسی جماعتوں کے تعاون کے ساتھ ہم لے کر آئیں گے اور پھر جتنا لیگل اوڈل ریکوائرمنٹس ہیں پنجاب ایک صوبہ بنانے کی وہ ہم انشاءاللہ اس کو میٹرلائز کریں گے یہ دو تو سب سے بڑے کارنامے تھے اس کے بعد میں آپ کے سامنے پہلے تو قانون سازی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا پنجاب کے اندر دو سالوں میں چونتیس کیابنٹ میٹنگ ہو چکی اور کیابنٹ میٹنگ نشستن گفتن پر خاصتن نہیں ہوتی وہ آپ ماشاءاللہ سارے سینے صحافی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کم ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے چھ مہینے ایک سال کی پوری تمام ڈپارٹمنٹس کا اپنا ایک پیپر ورک ہوتا ہے جس کے تحت پالیسیز آتے ہیں رونز آتے ہیں اور وہاں پر وہ ڈیسیئنز ہوتے ہیں پچھلی نام نہاد ظالمِ عالی شہباز شریف صاحب کی جو پانچ سال کی حکومت تھی شاید میری جو انفارمیشن ہے سترہ یا اٹھارہ آپ کی جناب کیابنٹ میٹنگز تھی ہیں پانچ سالوں میں وزیر اعلیٰ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں دو سالوں میں چونتیس کیابنٹ میٹنگز ہو چکی ہیں ان کیابنٹ میٹنگز کے اندر ہم نے جو پالیسیز ہم نے بنائی جو قوانین بنائے پالیسیز کے حوالے سے اور قوانین کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں جب آپ کوئی پالیسی بناتے ہیں کسی ڈیپارٹمنٹ کی اس میں آپ نے اس ڈیپارٹمنٹ سے متعلقہ جتنے انٹرلیکچولز ہوتے ہیں دانشور ہوتے ہیں امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں اس ادارے کو اچھے طریقے سے چلانے کے حوالے سے مختلف کنسلٹیشنز ہوتی ہے کنورسیشن ہوتی ہے نگوسیشن ہوتی ہے میٹنگز ہوتی ہے بنیادی ابجیکٹیو ہوتا ہے کہ اس ڈیپارٹمنٹ کو عوام اور ریاست اور معاشرے کی بطری کے لیے اس طرح یوٹلائز کیا جا سکتا ہے اصل ابجیکٹیو وہ ہوتا ہے اس پر کئی ہفتوں کی پریکٹس ہوتی ہے کئی مہینوں کے اس کے اندر عرق ریزی ہوتی ہے تو جناب پنجاب کے اندر پہلے دو سالوں میں پنجاب ایڈورٹیزمنٹ پالیسی جو میرا اپنا ڈیپارٹمنٹ ہے ہم دو ہزار دس کی جو آپ کی اٹھارویں ترمین تھی اس کے بعد جو چیزیں ریکوائیڈ تھی بدکسکتی سے دس سالوں میں اس کے اوپر نہ آٹھ سال آپ کے ظالمِ عالی شباہ شریف صاحب نے اس کے اوپر کوئی توجہ دی ہم نے جناب پہلی دفعہ صدار عثمان بزار صاحب کی قیادت میں پاکست پنجاب ایڈورٹیزمنٹ پالیسی دو ہزار بیس منظور ہوئی کمانڈ ایریا موڈیفکیشن پالیسی دو ہزار بیس منظور ہوئی فورس پالیسی دو ہزار انیس منظور ہوئی پنجاب سپیشل ایڈوکیشن پالیسی دو ہزار انیس منظور ہوئی صبح وزیر اطلاع فیاض الحسن جوہان پریس کانفرنس کر رہی ہے مشنری کی پہلی ایمپورٹ پر بھی یہ ہے وہ ڈیوٹی نہیں لگائے گی یہ عثمان بزار صاحب کی قیادت میں پنجاب حکومت نے تحقیقیا ان دو بڑے ایکنومک زون کے علاوہ اب جنوبی پنجاب کو بھی انڈسٹریل گروت کا حصہ بنائے جا رہا ہے پہلے تو وہاں سے لوگ آتے تھے صدر بھی آتے تھے گورنر بھی آتے تھے وزیر اعلیٰ بھی آتے تھے اپنی جیبیں بھرتے تھے اپنی موج میلا کرتے تھے اور ہر وقت تخت لاہور تخت لاہور کا رونا بھی روتے تھے سیکھنے جی اتھو اتھو کیا کہتے ہیں وچو وچو کھائی ہو تو اتھو رولا پائی ہو کہ مزدار جناب یہ جتنے کال جن کا ایک سپود جو ہے وہ بیٹھ کے مارڈل ٹاؤن کے گھر میں پریس کانفس بھی کر رہا تھا جن کے والدے محترف صدر بھی رہے کر کچھ نہیں سکے کیا کچھ نہیں کخ توڑ کے دو نہیں کیا لیکن اب جب کام کر رہے ہیں سردار عثمان بزدار صاحب تو اس پر تنقید جو ہے وہ ان کو کرنے کی بڑی سوچتی ہے تو جناب پنجاب کی ان دو بڑے اکنامک زون کا جنوبی پنجاب میں بہاول پور میں اکنامک زون لگایا جا رہا ہے پنجاب کی نو انڈسٹریز سٹیٹ کے لیے دس ہزار اکٹ سے زائد ارازی کے اوپر یہ قائم کیا جا رہے ہیں پھر اس کے علاوہ پنجاب سمار انڈسٹریز کا اپریشن نے بارہ عرب روپے کی خطیر رقم نوجوانوں کو پچیس ہزار سے پچاس لاکھ روپے تک کرزہ افراہم کرنے کے لیے مختص کی ہے پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ کے تحت ایک سو ستر میلین امریکی ڈالرز کی سرواہکاری انشاءاللہ ہونے جا رہی ہے پنجاب میں انڈسٹریل گروت اور سی پیک سے پیدا ہونے والی نوکریوں کے پیش نظر صوبے میں رسول ٹیکنالوجی یونیورسٹی پنجاب ٹیکنالوجی یونیورسٹی لاہور میرچاکر خان ٹیکنالوجی یونیورسٹی نیجی خان یہ اپریشنل کی جا چکی ہے جبکہ اٹک میں بھی جو ہے وہ ٹیکنالوجی یونیورسٹی جو ہے وہ بلائی جا رہی ہے ہونرمن نوجوانوں میں پانچ سو میلین روپے کے کرزاجات کی فراہمی مکمل ہو چکی ہے تاکہ یہ نوجوان خود کو دوسروں کے روزگار کے لیے مواقع پیدا کر سکیں ٹیبٹا کی کپیسٹی اور استعدادے کار بڑھائی گئی پہلے یہ ادارہ سلانہ ایک لاکھ نوجوانوں کو ٹرین کرتا تھا اب یہ اللہ پاک کے کرم سے پندرہ سو میلین لاغت سے یہ ادارہ دو لاکھ نوجوانوں کو اور نت نئے قسم کے کچھ اس میں پروگرامز لے کر آئے ہیں جس کو انہوں نے کورسز پچپن نئے کورسز پچپن نئے کورسز جو اکیسویں صدی کے تقاضوں کے مطابق سنتی اور معاشی ترقی کی جو سے متلکہ ہیں ان کو ہم نے پورا کیا اور اب یہ دو لاکھ نوجوانوں کو ٹرین کر رہا ہے یہ جتنے کام ہیں یہ میاں اسلام اقبال صاحب وزیر سنت و تجارت صاحب کی ستپستی میں جناب یہ پجاب حکومت نے کیا ہے یہ جتنی چیزیں بتا رہا ہوں میں ایک دوہ پھر بیچ میں بتا دوں یہ میں سندھ حکومت کی پرفارمس نہیں دے رہا یہ میں اشرف غنی صاحب افغانستان کے صدر کی پرفارمس نہیں دے رہا یہ میں بنگلہ دیش کی حسینہ واجد صاحبہ کی پرفارمس نہیں دے رہا نہ میں کسی مودی سرکار کی انڈیا کی یہ وزیر اعلیٰ پنجاب صدار عثمان وزدار صاحب کی جن کو دو سال سے جا وہ تختہ مشک پہ یہ ہے وہ آل پاکستان لوٹمار اسوسییشن نے صرف اپنے ویسٹرن مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہماری چوری ہماری ڈکیٹی ہماری نوسربازی ہماری اقربہ پروری ہماری منی لانڈرنگ ہماری لوٹمار جس کے اوپر احتسابی ادارے بھرپور طریقے سے کام کرتے ہوئے اینڈ ریزلٹ تک پہنچ چکے ہیں اینڈ ریزلٹ تک اب ان کے شکنجے جانا ان کے گلوں میں فسنے ہیں اس سے بچنے کے لیے وہ سارا دن پنجاب کی اور پاکستان کی سیاست کی چائے کی پیالی میں تفاعل لانے کے لیے بزدار صاحب کو یہ شو کرتے تھے جناب کہ یہ کام نہیں کر رہے حقیقت یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ سارا وزیر اللہ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت کے اندر یہ سارے کام دو سالوں میں اب آگیا سہت کا شعبہ پنجاب میں سہت کے شعبوں میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے جدید طرز کے ہسپتال پہلے دو سالوں کے اندر بارہ نئے سٹیٹ آف دا آٹھ ہسپتال جناب قائم کیا جا رہے ہیں بارہ جنوبی پنجاب کے پسمندہ ترین علاقوں میں رہنے والوں کو بھی جناب سنی گئی ڈی جی خان میں دل کے امراض کے ہسپتال کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا چار عرب کی لاغت سے بننے والا یہ ہسپتال جنوبی پنجاب کے ساتھ بلوچستان کی عوام کو بھی فسیلیٹیٹ کرے گا اس کے علاوہ جناب وزیلہ پنجاب نے اپنے دور کے آغاز میں ہی ملتان میں نشٹر ٹو ہسپتال کے منصوبے کے سنگے بنیاد رکھا جس میں پانچ سو بستروں پہ مشتمل ہسپتال تیزی سے کام جاری ہے لاہور کے گنگا رام ہسپتال میں مدر انچائیڈ ہسپتال کے سنگے بنیاد بھی اسی سال رکھا گیا دو سال میں مکمل ہونے والی اس دس منزلہ بلڈنگ پر چار عرب لاغت آئے گی چھے سو بستروں پر مشتمل اس اسپتال کو تین عرب کی لاغت سے جدید مشینری سے لیس کیا جائے گا اور یہاں علاج کے ساتھ ریسرچ کو بھی فروغ دیا جائے گا یہ ڈاکٹر یاسپین راشد صاحبہ ہماری وزیر سہت جنہوں نے کووڈ ڈائیٹین کے اندر فرنٹ فٹ پہ آکے اس پوری جنگ میں اپنا کردار نہ کیا عمران خان صاحب کے وزیراعظم اور وزیراعظم صدار عثمان بزدار صاحب کی ایک ٹیم میمبر ہونے کے ناتے سے یہ ان کی قیادت پہ اور لاہور کے اندر پچھلے بیس سالوں میں ایک ہسپتال بھی نیا نہیں بنایا گیا جس لاہور کے ووٹوں سے آج رہی صحیح عزت اور ان کی باقی ہے نا قومی سمبلی کے اندر اور صبحی سمبلی پنجاب میں اس ناہل لیگ کی اس آل شریف کی ان کو انہوں نے آج تک نیا ہسپتال کوئی نہیں دیا تھا یہ عثمان بزدار صاحب کی اور وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کی حکومت ہے کہ جنہوں نے لاہور کے اندر بھی جو ہے وہ نئے ہسپتالوں کی جو ہے وہ تعبیر کا آغاز کیا پورے پنجاب میں مسحاوی ترقی کے حصول کو مدن حضر رکھتے ہوئے راجنپور میاوالی بہاولپور لیہ اور گجرات میں بھی دو دو سو بستروں پر مشتمل مدر انڈ چائیڈ ہسپتال اور نسل کالج جو ہے وہ بنایا جا رہے ہیں جنہ اسپتال لاہور میں میڈیکل ٹاور کا قیام چکوال میں پانچ سو بستروں کے نئے ڈی ایچ کیو اسپتال کا قیام رحیم یار خان میں پانچ سو بستروں کا اسپتال انسٹیوٹ آف یورالوجی اینڈ ٹرانسپلانٹ راولپنڈی جس کا سارا پیسہ کمیشن کھانے کے لیے راولپنڈی کے جناب میٹرو پروجیکٹ میں انہوں نے لگا دیا وہ پچھلے چھ سال سے بلکہ اس سے بھی زیادہ سے بلکل کھڑے لائے لگا ہوا تھا اس کو جناب بلکل فنکشنل کر دیا گیا ہے ڈی جی خان کے ٹیچنگ اسپتال میں گائنی اور امرجنسی وارڈ کی تعمیر لاہور میں یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز جیسے منصوبے پنجاب کو صحت کے شوبے میں دیگر صوبوں کے لیے مثال بنا دیں گے لوجوان نسل کو لشے کی عادت سے بچانے کے لیے ان کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے پنجاب انسٹیچیوٹ آف منٹل ہیلتھ میں پچاس سو بستروں پر مستمل ریہیبیٹیشن سینٹر کا قیام کیا گیا ٹی ایچ کیو اور ڈی ایچ کیو اسپتالوں کی اپ گریڈیشن کا کام جناب جاری ہے اور زلہ بہاولپور کے ٹی ایچ کیو اسپتال حاصل پور کو چالی سے بڑھا کر اسی بستروں پر مستمل اسپتال بنانے کا منصوبہ مکمل ہو چکا ہے پنجاب کے چھتیس ازلہ سب سے بڑا کرنامہ یہ آج میں اپلی برملا کہوں گا نام نہاد خادمِ آلہ جو حبیب جالب کا شیر پڑ پڑ کے حفظیب جالب صاحب کی روح کو بھی جو انا وہ جو انا وہ ترپایا کرتے تھے اور پاکستان کی عوام کے سینوں پر مونگ دلا کرتے تھے میں نہیں مانتا آیس دستور کو صبح بینور کو ظلم کے نظام کو اور ظلم کا نظام یہ تھا کہ کے پی کے اندر وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ذاتی ویجن کے مطابق جب ہم نے دو ہزار دو ہزار تیرہ میں ہیلت انشورنس کارڈ شروع کیا اس کے دیکھا دیکھی